آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیس کہاں تک جائے گا؟ پوری امت مسلمہ کو جنوبی افریقہ نے آئینہ دکھا دیا ہے ایسے نہیں لگتا کہ یہ جنگل کا قانون ہے؟ میرا خیال ہے کہ جنگل کے بھی کچھ دستور ہوا کرتے ہیں جنوبی افریقہ کے کیس دائر کرنے پہ اسرائیل کی طرف سے کوئی ریاکشن آیا؟ ملینز آف پیپل کو قتل کرنے والا موزے تنگ کیا وہ مسلمان تھا؟ عبدالوارس بھئی حل کیا ہے؟ جب ہم شور مچا رہے تھے تو تب نسبتاً فلسطین کے پاس گزرو بسر کے لیے کچھ سامان تھا لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ساری دنیا کہتی ہے مسلمان دہشتگرد ہیں جنگ اول اور جنگ دوم میں پندرہ کروڑ انسانوں کا قتل کیا مسلمانوں نے کیا تھا؟ یہ جو عالمی ادارے ہیں ان کو یہ ظلم و ستم نظر نہیں آتا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کچھ پاگل بھی تو ہو جاتے ہیں حسین جب شہید ہو رہے تھے تو اہلِ کوفہ خموشی سے یہ سب کیسے دیکھتے رہے تھے؟ فلسطینیوں پر ظلم ڈانے کا اوفیشلی ایک مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے کیا پوری دنیا میں صرف جنوبی فریقہ ہی ایک غیرت مند ملک تھا؟ شاید آپ نے درست کہا السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے جنوبی فریقہ کی طرف سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں دائر درخواست کا فیصلہ آ گیا ہے اس پر مختلف لوگوں کی طرف سے سوالات اور میسیجز آ رہے تھے کہ ہم اس پر پورڈکاسٹ کریں تو آج ہمارے ساتھ عبدالوارس بھئی ہیں عبدالوارس بھئی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہے عبدالوارس بھئی؟ اللہ کیسے ہیں الحمدللہ عبدالوارس بھئی لوگ کافی اس بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو ایک فیصلہ آیا ہے وہ کیا فیصلہ آیا ہے؟ عبدالوارس بھئی فیصلہ جو بھی ہو لیکن پروگرام کے آغاز میں ہی میں ایک بات کہنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ جنوبی افریقہ نے جو غیرتمندانہ اقدام کیا ہے مسلمانوں کے حق میں میں پوری امت مسلمان کی طرف سے جنوبی افریقہ کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور میں اور میری نسلوں کے اوپر جنوبی افریقہ کا احسان ہے اور مجھے اللہ سبحانہ وتعالی نے کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی ذریعے سے یہ احسان چکانے کا جب موقع اتا کیا تو میں انشاءاللہ ضروری ان کے احسان کا بدلہ چکا ہوں گا اللہ کی توفیق سے مزید یہ کہ جنوبی افریقہ نے جب کیس دائر کیا انتیس دسمبر کو اور ان چھبیس اور ستائیس دنوں میں یہ خدشہ تھا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یہ کہے کہ ہم کیس کی سماعت کے مجاز نہیں ہیں یعنی ہم یہ کیس ہوں نہیں سکتے دوسرا یہ بھی ایک امکان موجود تھا کہ وہ کیس کو خارج کر دیتے تیسرا یہ بھی ایک امکان موجود تھا کہ وہ جنگ بندی کا حکم دے اور مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے احکامات جاری کریں چھو تھا یہ بھی ایک امکان تھا کہ وہ جنگ بندی کا حکم تو نہ دیں لیکن وہ فلسطینیوں کی مدد کا حکم جاری کریں کہ ان کی اخراج اور دیگر معاملات کو دیکھا جائیں لیکن چھبیس اور ستائیس دنوں کے بعد جو فیصلہ آیا جس پہ اس وقت پوری دنیا میں خوشی کی لہر ہے لیکن سچی بات ہے کہ یہ کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے کوئی جسٹس نہیں ہوا بلکہ میں اگر آپ سے یہ کہوں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے انسانوں کی آنکھوں میں دول جھونکے اور دن دہاڑے انصاف کا قتل کیا ہے تو اس میں کوئی مبالگارہ نہیں ہے ستائیس صفحات پر مشتمل جو ایک فیصلہ جاری ہوا ہے اس کا اگر آپ لبے لباب کہیں تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کر لیا ہے کہ یہ کریمنل جو ہے وہ آفینس ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ بلکل انسانیت کی تظلیل کی گئی ہے ہیومین رائٹس کی وائلیشن کی گئی ہے جنگی جرم کا ارتکاب کیا ہے اور وہ جو نسل کشی کا جو ایک جینوسائیڈ کا اس کے اوپر اسرائیل کے اوپر انظام لگا ہے اس نے وہ بھی تسلیم کر لیا ہے اور حکمات جاری کیے ہیں کہ ان کو خوراک بھی دی جائے ان کا علاج بھی کیا جائے اور ان کے انسانی حقوق کا بھی خیال رکھا جائے اس میں اسرائیل کے لیے مزید کیا ہدایات جاری ہوئی ہیں اس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اسرائیل کو یہ کہا ہے کہ آپ ایک مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ اپنی وضاحتی بیان جو ہے وہ پیش کیجئے لیکن ایک مہینے کے اندر اندر کر دی جائے گا یعنی تیس دن آپ کے پاس ہیں اور آپ تیس دنوں تک جو ہے وہ تسلیس ہے فلسطینی بچوں کا قتل کیجئے بوڑوں کو رون دیئے ان کے گھروں کو تباہ کیجئے ان کے اوپر فاسفوس بم گرائیے ان کی خواتین کی عزتوں کو لوٹیئے اور آپ کے پاس تیس دن ہیں اور آپ بالکل آرام سے سکون سے تسلیسے جلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس ایک مہینہ ہے یعنی شرم و حیاء نام بھی اس معاشرے میں کوئی چیز کا نام ہے کہ نہیں ہے نام ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور عالمی سطح کے اوپر جو ہے وہ اس کا قتل ایام کیا گیا ہے یعنی یہ کون سا انصاف ہے اور ہم جو ہے وہ بگلے بچا رہے ہیں ہم خوشی کے شادمانے جو ہے وہ گا رہے ہیں کہ جی اپنا بہترین کیا ہے میرے بچے آج بھی فلسطین میں بھوک سے بل بلا رہے ہیں میرے بچے آج بھی جو ہے وہ علاج کے بغیر میرے بچے آج بھی انستیزیا کے بغیر ان کے آپریشن ہو رہے ہیں میرے بچے آج بھی ایمبولنس میں تیل نہ ہونے کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں آج بھی عورتیں ماتم کر رہی ہیں آج بھی بلڈنگیں گرائی جا رہی ہیں بمب اور بہرود اس کے اوپر برسایا جا رہا ہے عبدالوارس پی جب یہ کیس دائر کیا گیا جنوبی فریقہ کی طرف سے تو اسرائیل کی طرف سے بھی کوئی رد عمل سامنے آیا اسرائیل نے درخواست دی تھی کہ اس کیس کو خارج کیا جائے یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے اس کو خارج کیا جائے عالمی عدالت نے کہ انہوں نے اس کیس کو نہ صرف یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ قابل سماعت ہے خارج نہیں ہوگا بلکہ انہوں نے جو اقدام کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے بدماش کے آگے یہ فیصلہ آ جانا بھی اس کے موں کے اوپر ایک چماٹ ہے عبدالوارس پی ماضی میں اس انٹرنیشنل کورڈ آف جسٹیس کی ایک لمبی تاریخ ہے انیس سو سنتالیس سے تقریب میں اس کا آغاز ہوا تو ماضی میں بھی اس کے کچھ فیصلے آئے ہوئے ہوں گے کیا ان پر کبھی یہی رد عمل رہا نہیں بڑے اچھے فیصلے بھی آئے ہیں بہت مصبت اور انصاف اور مبنی فیصلے بھی آئے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے حق میں کوئی بات ہوئی ہے یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جب مسلم چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو چاہے وہ برما کا معاملہ ہو چاہے وہ شام کا معاملہ ہو یا چاہے وہ لیبیا کا معاملہ ہو عراق کا معاملہ ہو یا حالیہ ہی غزہ کا فلسطین کا معاملہ ہو تو ایسے معاملات میں جیسے گنگلوں کے اوپر مٹی صاف کی جاتی ہے بلکل یہی رد عمل ہوتا ہے یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ انہی لوگوں کے ادارے ہیں انہی لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک نان بھائی تھا جو بادشاہ کے دربار کے باہر آکے اس نے شورو غل کرنا شروع کیا اور بادشاہ نے کہا کہ فریادی کو پیش کیا جائے فریادی جب پیش ہوا تو کہا کہ کیوں شورو مچا رہے وہ کہا کہ میرے نان کی قیمت پانچ روپے ہے لیکن میں دس روپے کرنا چاہتا ہوں بادشاہ سلامت نے کہا کہ آپ اپنے نان کی قیمت تیس روپے کر دیجئے تو اس نے کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت this is too much تو بہت زیادہ ہے اس نے کہا کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے نان کی قیمت تیس روپے کر دو تو کر دو اس نے نان کی قیمت جب تیس روپے کر دی تو عوام الناس میں ایک بیچینی استراب کی کیفیت پیدا ہوئی عوام الناس بادشاہ سلامت کے سامنے حاضر ہوئے کہ ہم اس نان بھائی کی شکایت لگانا چاہتے ہیں کہ یہ پہلے پانچ روپے کا نان بیجتا تھا اب اس نے تیس روپے کا نان کر دیا ہے تو اس نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو عوام الناس نے کہا کہ ہم ساتھیں ہیں کہ اس ظلم کی چکی سے ہمیں نکالا جائے تو نان بھائی کو حکم دیا گیا کہ تیس روپے کی بجائے اپنے نان کو عادی قیمت پر فروخت ہو رہے یعنی پندرہ روپے عوام الناس اس پر اتنی خوش ہوئی اتنی خوش ہوئی کہ ہر طرف بادشاہ سلامت کے نعرے اور جو ہے وہ ان کا ایک وال بلند ہونا شروع ہو گیا ان اداروں کو آپ اس تناظر میں سمجھیں یعنی اگر ہم ان اداروں میں جا کے انصاف کی توقع کر رہے ہیں تو وہ سچی بات ہے کہ یہ ایک ایسا لولی پاپ ہے جو انہوں نے ہمیں دیا ہے کہ جس سے اس وقت پوری دنیا میں ایک خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے کہ جی پہلے کون کہہ رہا تھا کہ اسرائیل نے جینوسائیڈ نہیں کیا پہلے کون کہتا تھا کہ اسرائیل ظلم اور بربریت نہیں کر رہا کتنے ممالک نے جو ہے وہ اپنے ملکوں سے سفیروں کو یہ دخل کر دیا کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کیمرے کے سامنے آکے اس بات کا اعتراف کیا کہ اسرائیل ظلم و ستم کر رہا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر پارلیمنٹس کے اوپر یو اینو کے اوپر اس آواز کو اٹھایا گیا یہاں تک کہ انٹونیو اس بات پہ بڑک اٹھے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اس کو فل فور بند کیا جائے امریکہ میں کتنے بڑے بڑے جائے ہو تو اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس بات کا کہہ دیا اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ خوراک پہنچائی جائے اور وہاں پہ جو ہے وہ انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے یعنی یہ چیزیں کر کے لیکن کیا ہی خوب ہوتا کہ اگر وہ یہ بھی آرڈیننس جاری کر دیتے کہ وہاں فوری طور پہ جنگ بندی کی جائے جو کہ نہیں ہوا اس کا صاحب مطلب یہ ہے کہ تسلی سے قتل کرو آرام سے قتل کرو وہ تصویر دیکھی آپ نے عبداللہ عیسی بھی بچے جو ہیں وہ بارش اور کیچڑ کے پانی میں سوئے ہوئے ہیں بلکل سنا تو تھا کہ نین جو ہے وہ تو سولی پر بھی آ جاتی ہے لیکن سچی بات ہے کہ غزہ کا یہ منظر دے کے یقین ہو گیا کہ واقعتا یعنی یہ بات بلکل حقیقت ہے میں کافی دیر تک اس تصویر کو دیکھتا رہا اصل میں وہ تصویر دو بچوں کی نہیں ہے وہ پوری انسانیت کی بے حصی کی تصویر ہے عبدالرحمن یہ پوری دنیا کی بے غیرتی کی تصویر ہے یہ پوری دنیا کے ان جو ہے وہ جو انسانیت کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں ان کو ننگا کرنے کی تصویر ہے وہ کوئی عام تصویر نہیں ہے عبدالرحمن ایک تصویر آپ نے دیکھی ہوگی کہ سڑک کے درمیان ایک بچی کا جو ہے وہ لاشہ پڑا ہوا ہے اور اس کے پاس اس کا چھوٹا سا بھائی بیٹھا ہوا ہے وہ بے بس ہے اور وہ بے بسی اس بچے کی نہیں وہ پوری انسانیت کی بے بسی شو کر رہا ہے عبدالرحمن یہ جو ہیومینیٹی کے نعرے لگانے والے اور یہ کہنے والے کہ ان عالمی اداروں کو بھی یہاں پر کیا یہ ظلم و ستم نظر نہیں آ رہا بالکل عبدالرحمن نظر آتا ہے لیکن جب کسی عیسائی کا بچہ مرتا ہے کسی یہودی کا بچہ مرتا ہے تو تب تو وہ ان کو نظر آتے ہیں لیکن جب کسی مسلمان کا بچہ مرتا ہے تو شاید مسلمان ان کے نزدیک انسان نہیں ہے اس لیے یہ جو یونی سیف بچوں کا ادارہ ہے بچوں کی صحت کا ادارہ ہے انٹرنیشنل ہیومین رائٹس جو انسانیت کے حقوق کی بات کرتا ہے عالمی سطح پہ یو این او جو ممالک کے کرائیسز کو دیکھتا ہے ملکوں کے انصاف کو دیکھتا ہے ممالک کی سطح پہ جب وہ معاملات کو دیکھتا ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس پھر ایک ہمینیٹی کا ان کا نعرہ ہے پھر ان کا ڈیگنیٹی کا نعرہ ہے پھر موریلٹی کا نعرہ ہے سچی بات ہے کہ یہ ادارے سرکس کے ادارے ہیں اور ہمیں یہ پوری دنیا میں بندر بنا کے نچا رہے ہیں اور یہ ادارے اگر دیکھیں کہ یو این او کتنا بڑا عالمی سطح کا ادارہ ہے جب اس نے کہا کہ یہ ظلم و بربیت بند کی جائے تو اسرائیل نے کیا کہا اسرائیل نے کہا کہ میرے اوپر دنیا کا کوئی قانون لاکو نہیں ہوتا اگر یہی کیس کسی اسلامی ملک کے بارے میں کوٹ آف جسٹس میں جاتا تو کیا اس وقت بھی یہ ہوتا اگر یہ کسی مسلمان ملک کے خلاف ہوتا تو ابھی تک اس مسلمان کو دہشتگرد قرار دے کے نیٹو کی فوج اس کے اوپر ابھی تک چڑھائی کر چکی ہوتی ہے اس کو صفحہ ہستی سے تہس نہس کر دیا ہوتا چونکہ یہ کیس اسرائیل کے خلاف ہے اس لیے عالمی سطح پہ انصاف کا خون ہوتا نظر آ رہا ہے اچھا عبدالعارش وی یہ جو سارا کیس چر رہا ہے اس میں اسلامی ممالک بھی آخر اس وقت دنیا میں 50 پلاس ہیں دقریباً ان کی طرف سے کیا آ رہا انہوں نے جنوبی فریقہ کی حمایت کی اس میں کسی ممالک نے سچی بات ہے کہ ایسے ہی حمایت کی ہے کہ جیسے کبھی ترکی بڑھ کے لگایا کرتا تھا کبھی ایران بڑھ کے لگایا کرتا تھا کہ اگر تم لوگوں نے ایسے کیا تو ہم ایسے کر دیں گے ایسے کیا تو ایسے کر دیں گے لیکن وہ ملک جس کو دنیا یمن کے نام سے جانتی ہے اس نے کوئی جہاں وہ بڑھ کے نہیں لگائی تھی اس نے سیدھے مزائل دھا گئے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے ملک اور اسرائیل کا کتنا فاصلہ ہے دو ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور اس نے سیدھے مزائل دھا گئے اس نے اس کی گردن کے اوپر ایسا ناخن رکھا کہ آج یورپ کی چیخیں نکل آئی ہیں ریڈ سی سے جتنے سامان بردار جہاز گزر رہے تھے اس نے سب کو پکڑنا اور تباہ کرنا شروع کر دیا تو یہ ہوتی ہے غیرت ترکی یعنی طیب اردگان یعنی ڈائلوگ تو ان کی اچھے ہوتے ہیں لیکن سچی بات ہے کہ آج بھی اسرائیل سے اڑنے والے جو جہاز ہیں اس میں تیل برحال ترکی کا ہی ڈل رہا ہے عبداللو ایس پی ایران کا بڑا شروع میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بڑی بیان بازی بھی آتی رہی ہے ہم ایسے کر دیں گے ایسے کر دیں گے لیکن ابھی تو ان کی طرف سچی بات ہے کہ میں تو اپنے بیانات میں بھی ایران کی طرف سے جو ایک ردعمل آ رہا تھا اس کی بڑی حمایت کرتا رہا لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ محض زبانی خرچ ہی تھا عبداللو ایس پی عرب ممالک جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل سے بھی نواز رکھا ہے ان کی طرف سے بھی کوئی نہیں بلکل خاموشی ہے آپ کو جان کے دکھ ہوگا کہ عرب ممالک میں کئی ایسے ممالک ہیں کہ جنہوں نے کھل کے نہ سہی لیکن اسرائیل کی حمایت کا اعلان بھی کیا ہے ان کو سازو سامان بھی بیجا ہے جنگی سازو سامان بھی بیجا ہے تو کیا عبداللو ایس پی اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنوبی فریقہ اکیلا ہی غیرتبند ملک ہے جی بلکل کہہ نہیں سکتے بلکہ اس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے ستانوے فیصد غیر مسلم آبادی رکھنے والا ملک یعنی وہ مسلمانوں کی حمایت کے لیے عالمی عدالت میں اب اس کو جن مسائل اور مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا یہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے لیکن سو فیصد مسلم آبادی رکھنے والے ملک خاموشی کی تصویر بنے ہیں برحال اللہ کے ہاں جواب تو دینا پڑے گا عبدالرحمن یاد رکھیں گا کہ ایسی بے حس قوموں کو تاریخ کبھی بولتی نہیں ہے اور اگر تاریخ سے کچھ قوتہ ہی ہو بھی گئی نا تو آنے والی نسلیں اس کو ضرور یاد رکھیں گی اور اگر آنے والی نسلوں سے بھی قوتہ ہی ہو گئی تو ایک دن اللہ کے ہاں تو جو عدالت پیش ہوگی وہاں جب کتاب کھولی جائے گی تو اس سے ہمیں کون بچائے گا اور مزید یہ کہ تاریخ ایسے لوگوں کو بھی معاف نہیں کرے گی کہ جو حکمرانوں کو تو برا بلا کہتے تھے لیکن ان کا گزارانہ کی ایف سی کے بغیر ہوتا تھا نہ میک ڈالنڈ کے بغیر ہوتا تھا نہ کوک اور پیپسی کے بغیر ہوتا تھا یہ یاد رکھیں کہ تاریخ کبھی کسی کو نہیں معاف کرتی اور اگر تاریخ سے کوئی قوتہ ہی ہو بھی گئی تو حشر والے دن جو کتاب کھولے گی وہ ہمارا کچھ نہیں چھوڑے اچھا عبدالعصبی میں آپ سے اگر پوچھوں کہ اپنا حق لینے کے لیے کوئی ایک چیز کون سی ہے تو آپ کیا کہیں گے غیرت اسے سب سے پہلی اور ضروری چیز ہے کہ آپ غیرت منتوں ہوں آپ دیکھیں کہ غزہ میں جو لڑ رہے ہیں یعنی مٹھی بھر لوگ ہیں اور پوری عالمی طاقتوں کے ساتھ قوتوں کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کیسی ان سے ان کی مدد و نصرت فرمائی اکبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی آج جو ہم لوگ غیرت کی کمی کا شکار ہے یہی سبب ہے کہ اسرائیل شیطانیت پہ اترا ہوا ہے اور پوری طرح سے بپھرا ہوا ہے اور پاگلوں کی طرح ہمارے بچے مردوں اور عورتوں کو قتل کر رہا ہے تو عبدالوارش بھئی اس کا علاج کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں دے ہاتھ میں جب کتے پاگل ہو جاتے ہیں تو ان کا علاج نہیں ہوتا ان کو گولی مار دی جاتی ہے عبدالوارش بھئی جو مشکل ترین سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت اس کا اگر میں آپ سے پوچھوں حل کیا ہے نبی علیہ السلام کی مجموعہ تعلیمات کا نچوڑ اگر دیکھا جائے تو وہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام پہ نازل ہونے والے قرآن کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اتحاد اور وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جِحَاد یعنی اس کا ایک حل یہی ہے اور وہ ہے اتحاد اور جِحاد اس کے سوا آپ دو ہزار سال بعد بھی پوچھیں گے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا ایک حل یہی ہے اور وہ ہے اتحاد اور جِحاد عبدالوارش بھی آپ کہہ رہے ہیں اس کا حل اتحاد اور جِحاد ہے تو دنیا تو آج جِحاد کرنے والوں کو دہشتگرد کہتی ہے اسلام دشمن قوتوں نے اس نظریے کو اس نیریٹیو کو بیلڈ کرنے کے لیے پچاس سال سرف کیے ہیں اور ان پچاس سالوں میں انہوں نے انسانوں کو یہ تاثر دیا کہ داڑی والا ٹوپی والا برکے والی ہجاب والی یعنی جہاں بھی اسلامی تعلیمات کے ساتھ آپ کو اگر کوئی منسلک نظر آئے گا یا وہ شاعر اسلام کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ یہ دہشتگرد ہے لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یورپ نے یہ تصور دیا کہ داڑی والا ٹوپی والا قرآن والا مدرسے والا مولوی برکے والی ہجاب والی یہ سب دہشتگرد ہیں تو ہم نے اس کو کیا قبول کرنے میں کوئی ریایت کی ہم نے اپنے بچوں کو مولوی بنایا کیا ہم نے اپنی بیٹیوں کو پردہ یا پردے والی بنایا کیا ہم نے اپنے بچوں کو حفظ کروایا کیا ہم نے اپنے بچوں کو جہاد کی تعلیم دی کیا ہم نے اپنے بچوں کو نبی علیہ السلام کا جو عصوہ ہے وہ پڑھایا سمجھایا سکھایا تو ہم بھی تو ان کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں متاثر ہوگی نا متاثر ہوگی لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنگ اول اور جنگ دوم میں پندرہ کروڑ انسانوں کو قتل کرنے والے کیا مسلمان تھے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہیروشیما اور ناغہ ساکی میں جو لمحوں کے اندر لاکھوں انسانوں کو لکمہ اجل بنا دیا گیا کیا وہ مسلمانوں نے کیا تھا کیا ساٹھ لاکھ یہودیوں کو قتل کرنے والا ہٹلر کیا وہ مسلمان تھا کیا موزے تنگ مسلمان تھا میسولینی جس نے ملینز آف پیپلز کو قتل کیا کیا وہ مسلمان تھا کیا ہلاکو خان مسلمان تھا چنگیز خان مسلمان تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسانوں کو کیڑے اور مکوڑوں کی طرح مسل کے رکھ دیا یعنی کہ جن کے دلوں میں کوئی رحم نہیں تھا کیا یہ سارے مسلمان تھے اگر نہیں تو میں اور آپ کیوں نہیں سوچ رہے میں اور آپ اپنی تاریخ سے اتنے نابلد کب سے ہو گئے میں اور آپ اس اسلام کی نکری اور اجلی تعلیمات سے تہہ دامن ہو گئے کیا ہم نے کبھی سوچا ٹھیک ہے اگر آج یہ نیریٹیو بیلڈ ہو چکا ہے کہ جہاد کرنے والا دہشتگرد ہے تو یورپ سے متاثر ہو کہ میں اور آپ بھی تو اسی کے نقصے کے دم پر چل رہے ہیں جبکہ ایک سکھ حظم کا ماننے والا اگر داڑی رکھتا ہے اپنے ساتھ ویپن رکھتا ہے چاکو کی شورت میں کرمان رکھتا ہے اس کو یورپ میں بھی اجازت ہے آپ دیکھیں کہ اسرائیل کا ہر بچہ جہاں وہ اسلہ رکھنے کا مجاز ہے ہر بچہ جہاں وہ اسکری تربیت یافتہ ہے وہ تیتیس ماہ فوج میں لڑ کے آتا ہے وہ فوجی ٹریننگ حاصل کرتا ہے لیکن کبھی اس کو کسی نے نہیں کہا کہ یہ دہشتگرد ہے ویتنام میں امریکہ لڑتا ہے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ دہشتگرد ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں کہا گیا کہ یہ دہشتگرد ہے لیکن جب مسلمان اپنا حق لینے کے لیے لڑتا ہے اللہ کی راہ میں مظلوموں کے لیے لڑتا ہے عورتیں اور بچوں کو بچانے کے لیے لڑتا ہے تو اس کو دہشتگرد قرار دے دیا جاتا ہے اور ستم کی بات یہ ہے کہ ہم بھی اس کو پھر ویسے ہی تسلیم کر لیتے ہیں آئی سی جے سے فیصلہ آیا اس میں اسرائیل سے وضاحتیں مانگی جا رہی ہیں تو یہ کیا جنگل کا قانون نہیں لگتا نہیں عبد الرحمن جنگل کے قانون کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے کہ جب جنگل میں سیلاب آتا ہے تو ایک ہی تختے کے اوپر چیتا بکری سامپ اور گلہری ایک دوسرے کی جان کا تحفظ یقینی بنا دیتے ہیں جب جنگلوں میں طفان آتا ہے اور درخت پوری طرح سے ہلا دیے جاتے ہیں تو بلبل اپنے غوصلے سے نکل کے کوئے کے بچوں کو تھام لیتی ہے ہمارا معاشرہ کہنے کو تو انسانوں کا معاشرہ ہے لیکن قانون جانوروں والے بھی نہیں جزاک اللہ خیر عبدالوارس بھئی آپ نے ہمارے ناظرین کے جو کوئیسن تھے ان کو بڑے اچھے طریقے سے اڈریس کیا اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں مزید اس پر کوئی کوئیسنز ہوں تو کومنٹ سیکشن میں آپ جو ہے وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے اور ہمیں اس میں استعمال فرما کے کسی نہ کسی درجے میں ان کی معاملت کرنے والا بنا دیں السلام علیکم ورحمت